شاہری ساہری بن جایا کرتی ہے میں اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں جس کی فکر کی تازگی اور جس کی آواز کی نغمگی اس کی غزل کی شاعری کو ساہری بنانے کا ہنر یانتی ہے یہ ہیں آپ کے محبوب شاعر جناب حامد بہرائچی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں استقبال کیجئے حامد صاحب کا تعلیوں سے اور دیکھئے کہ ہر برس ان کی آمد سے مشاعرہ زندہ ہو جایا کرتا ہے مائک پر جناب حامد بہرائچی دوستو میں انور جلال پری صاحب کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرا نمبر لگا دیا میں بڑی دیر سے پریشان تھا کہ مشاعرے میں زندگی نہیں پیدا ہو رہی ورنہ تو خالد گدو صاحب کے مشاعرے میں قیامت جیسا منظر بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ شاعر پہتا ہے تو اردم سے قیامت ہو جاتی ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ محول بن جانا چاہیے مشاعرے کا ہاں ارشاد قیامت سے پہلے سونامی لہریں آئیں گی نہیں اب وہ تو مہر صاحب جہاں آنا تھا آگئی اب یہاں تو انشاءاللہ نہیں آئے گی سب اچھا نہیں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں گربلی وہیں ہوتی جہاں گربل ہوتے ہیں چار مشاعرے پیش کر رہا ہوں ملادہ فرمائے تیرگی کیا ہے روشنی کیا ہے دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے موت سے پہلے جنگ کہنے دو پھر بتائیں گے زندگی چاہے پھر بتائیں گے زندگی چاہے موت سے پہلے جنگ کہنے دو پھر بتائیں گے زندگی کیا ہے پھر بتائیں گے زندگی چاہے چار مش روڑ پر شکر ہملا پھر میں ہے دوپ کئے تیری مست آنکھوں میں دوپ کر تیری مست آنکھوں میں غم زمانے کے جھیل سکتے ہیں تیری زفو مست آنکھوں میں ہر مصیبت سے کھل سکتے ہیں ہر مصیبت سے کھل سکتے ہیں دوستو دا جیسی ہونڈی ملتی ہے چار مش روڑ پیش کر رہا ہوں ارشد صدی کی ساتھ سزاعت فرما رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ چار مش روڑ پیش کر رہا ہملا فرمائیں آئی نائے ترشاہ جو کرے ظلم کی طرف داری جو کرے ظلم کی طرف داری اہل ایمان ہو نہیں سکتا کیا کہ صاف قیان میں یہ لکھا ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا یہ چار مش روڑ آخری اس کے بعد غزل پیش کروں گا ہملا فرمائیں اہل ایمان کو قیامت تک کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں موت ہم کو دھرا نہیں سکتی اب غزل پیش کر رہا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ کون مائی کلال اس متلے پر خاموش رہتا ہے دھونڈی میں بڑے بھروسے پر رہا ہوں خدا کی قسم بزدلوں کے ہاتھ میں ترشول ہے شمشیر ہے بزدلوں کے ہاتھ میں ترشول ہے شمشیر ہے اہل ایمان کے لبوں پہ اہل ایمان کے لبوں پہ نارے تکبیر ہے بزدلوں کے ہاتھ میں ترشول ہے شمشیر ہے بزدلوں کے ہاتھ میں ترشول ہے شمشیر ہے اہل ایمان کے لبوں پہ اہل ایمان کے لبوں پہ نارے تکبیر ہے بزدلوں کے ہاتھ میں ترشول ہے شمشیر ہے اور دوستو شیر پیش کر رہا ہوں یہ آگے والے تو بالکل ہے کچھ بولنے نہیں جانتے پتہ نہیں کیا بات ہے پیچھے والے بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو شیر پیش کر رہا ہوں اپنی آزادی کے چھپن سال گزرے ہیں مگئے پیش کر رہا ہوں اپنی آزادی کے چھپن سال گزرے ہیں مگئے پاؤں میں اب غلامی پاؤں میں اب غلامی کی وہی زنجیر ہے اہل ایمہ کے لبوں پر نارے تکبیر ہے اے 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 بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں بہرائیت یہاں سے کم سے کم پندرہ سو کلومیٹر ہے خالد بھائی بددو اور سیما بنور صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے سے حقیر شاعر کو بھی اتنے خوبصورت ڈائز پر بلا لیا اور اب یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں آئے نائے تھوڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں لازہ فرمائے صرف تم دوگا زمین کی بات کرتے ہو میاں صرف تم دوگا زمین کی بات کرتے ہو میاں صرف تم دوگا زمین کی بات کرتے ہو میاں پورا ہندوستان میرے پورا ہندوستان میرے باپ کی جاگیر ہے اہل ایمہ کے لب اب سمجھ میں آ گیا صرف تم دوگا زمین کی بات کرتے ہو میاں صرف تم دوگا زمین کی بات کرتے ہو میاں پورا ہندوستان میرے پورا ہندوستان میرے باپ کی جاگیر ہے اہل ایمہ کے لبوں پر نہ رہے تکبیر ہے ظلم سہنا بھی برا ہے ظلم کرنا بھی برا ظلم کرنا بھی برا ظلم کرنا بھی برا دیکھ لو یہ بھی کلامیں موسیقی